قیامت پر وشنو دیوی مندر کٹھرا میں بغدر بارہ افراد کی ہوئی موت درجن بر زخمی کچھ کی حالت نازک سرکار نے امداد کا کیا اعلان پی اے جیڈی کے احتجاج سے قبل انتظامیہ ہوئی سخت فاروق محبوبہ عمر تارگامی و مظفر شاکو رخا خانہ نظر بند ناشنل کانفرنس پی ڈی پی سے وابستہ کئی لیڈران لال چوک میں ہوئے نمدار احتجاج کیا درج نئے سال کے استقبال پر محکمہ سیاحت کی جانب سے سیاحتی مقامات پر جشن و رنگہ رنگ تقاریب کا انقاد منفی درجہ حرارت کے باوجود سیاہوں کی بڑی تعداد نے کی شرکت اسلام علیکم ناظرین سفر کے چار بجے ہیں آپ گلستان کے سرنگر سٹیڈیو سے براہ راست سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کا میز بان ارو فارو کی سپیشل ریپورٹ میں سب سے پہلے بات کریں گے آج سال دوہزار بائیس کا پہلا دن اور جمع کشمیر کے لیے یہ دن پہلا دن ہی صحیح ثابت نہیں ہوا اور یہ دن بھی حادثات کی نظر ہو گیا اور جمع میں ماتا ویشنو دیوی مندر میں بغدر مچنے کی وجہ سے بارہ یاترو کی موت واقع ہوئی ہے جبکہ درجن بر کے قریب اس بغدر میں زخمی ہوئے ہیں نائے سال کی آمد پر ماتا ویشنو دیوی مندر میں حاضری دینے کے لیے سینکڈو کی تعداد میں یاتری کل شام یہاں پہنچے تھے جس سے مندر میں کافی بیڑ جمع ہوئی اور صبح دو بج کر پینتالیس منٹ پر سرکار کے مطابق دو گروپوں کے درمیان تو تو میں میں شروع ہوئی جس کی وجہ سے بون میں بغدر مچ گئی اور جس کی وجہ سے یہ حادثہ یہ دلدوز حادثہ رونما ہوا جس میں بارہ افراد کی جان چلی گئی اور ایک درجن کے قریب جو یاتری ہے وہ زخمی ہوئی ہے جن میں کچھ کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے لیفٹننگ گورنر منہو سنہ کے ساتھ سیاسی و سماجی شخصیات نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے سرکار کی طرف سے مرنے والے کے لواقین کو دس لاکھ اور زخمیوں کو دو لاکھ روپے امداد کی مدد کا اعلان کیا گیا ہے اور جو زخمی ہیں ان کو جو ماتو وشنو دیوی بورڈ ہیں اس کی طرف سے جو زخمی ہیں ان کو جو خرچہ لگے گا وہ ماتو وشنو دیوی بورڈ دے گا سرکاری سطح پہ اس کی جانچ بھی شروع کی گئی ہے اس واقعے کی اور لیفٹنگ گورنر کے ساتھ ساتھ باقی جو لوگ ہیں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے ادھر ڈیوجنل کمیشنر جمہو نے اس واقعے کے حوالے سے کیا کچھ کہا ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ جو سٹیمپیڈ ہوئی ہے اس کا فیاء کارن رہا ہے یہ دیکھئے ہیں سر یاتری ہے یاتری ہے یاتری ہے یا لگیا ہے سر کچھ گا ستھر ہیں ابھی ہم لوگوں نے میڈیکل سویرنس آپ شریف بات کی اور سب ستھر ہیں اور میں دوکٹرز کی جو نیچیں یاترا سکر یاترا گھتیبان ہے اور پورے ایس او پی پسکٹی فرالو کیا گیا جیسا میں نے آپ کو بتایا ادھر یاتری جو وہاں پہ آئے تھے کل شام سے آج انہوں نے وہاں پہ احتجاج کیا اور انتظامیہ کے خلاف دھم گصے کا اظہار کیا جو لوگ وہاں پہ آئے جو یاتری وہاں پہ آئے تھے ان کا کہنا ہے کہ بیڑ کافی زیادہ تھی آج کے دن کے حوالے سے وہاں پہ مگر انتظامات صحیح نہیں تھے انہوں نے کہا کہ میس منیجمنٹ کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا جس میں بارہ افراد کی جان چلی گئی ہے جو شردالو وہاں پہ آئے تھے جو یاتری وہاں پہ آئے تھے انہوں نے کیا کچھ کہا اور سرکار کے خلاف غم گصے کا اظہار کیوں کیا ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ہم لوگ گنسل بھائی ہیں کہ یہ بہت بڑا حال تھا ہمیں پیر کنٹے پہلے آٹھتی گئے وجہ سے وہاں بیٹھے گئے ایک نیٹ کرتی تھے ہم اس کے بری کنڈیشن کو بیٹھے ہیں وہاں پہ اور اس کے بعد کوئی مینجمنٹ نہیں تھی تو ہم نے بھی کنٹے اٹھایا ہے اور ہم نے ہاتھ دے سے کیوں کہا ہے بچے گرے پڑے تھے سمان اور سب کی چیزیں کی ایسی چیزیں گرے ہوئے تھے لوگ پھوٹ 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 کے پندروں کی طرح جا رہے تھے اس طرح سے رشتے پار ہو رہے تھے آم اوکے پہ تھے کیا کارن تھا یہاں پہ بھگدر مچنے کے کیا کارن تھے بھگدر مچنے کے کیا کارن تھے بھگدر مچنے کے وہاں پہ جگہ نے گایا بھیج پیٹھ کیوئی تھی لائٹی سارٹ کر دیا بھگدر ہونی تھی بھگدر ہونی تھی سرائن بھونٹ میں کوئی کنٹرول نہیں کیا بور کاملا سچاری طریقے سے لگتا ہوا ہے کہ ہر ایک آدمی جو یہاں ہے اس کو رہات ملے اور سب لوگ جو ہیں ایک سلسلہ وار طریقے سے درشن کر سکیں اور ماتا کے دربار میں اپنے چلن رکھیں اور اپنے ماتا ٹیکیں اس وقت کوئی میں سمجھتا ہوں آروہ پرتی آروہ کا وقت نہیں ہے اور جو لوگ آ رہے ہیں ناظرین آپ بات کریں گے پی ای جی ڈی کی حوالے سے تو پروگرام کے مطابق آج پی ای جی ڈی نے یعنی ایک بی جنوری دوزار بائیس کو احتجاج رکھا تھا خاموش درنا رکھا تھا تین سو ستر کی منسوقی کے حوالے سے پینتیسے کی منسوقی کے حوالے سے اور ڈی لیمٹیشن کی جو حد بندی کمشن کی جو سفارشات ہے اس حوالے سے آج سری نگر میں ایک احتجاج کا پروگرام رکھا تھا مگر سرکار نے پروگرام سے پہلے ہی جو پی ای جی ڈی سے وابستہ لیڈران ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ محبوبہ مفتی محمد یوسف تاریگامی عمر عبداللہ مظفر احمد شاہ کو خانہ نظر بند رکھا اور ان کے گروں کے باہر سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گبکار کی طرف جانے والے رستے تھے وہاں پہ بھی کافی زیادہ سیکیورٹی کو الیڈران کو بند رکھا گیا ان کو گر سے باہر آنے کی اجازت نہیں دی گئی اور گبکار کی طرف جانے والے رستوں پہ بھی سختی لگا دی گئی تھی مگر اس کے باوجود نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی سے وابستہ جو لیڈران ہیں انہوں نے سرین اگر میں احتجاج کیا یہ تصویر آپ دیکھ سکتے یہ پی ڈی پی کے جو لوگ ہیں جو لیڈر ہیں زلسدر بڑھگا محمد یاسین بٹ روف احمد بٹ کے ساتھ ساتھ باقی جو لیڈران ہیں انہوں نے سرین اگر میں احتجاج کیا اور دفعہ تین سو ستر کی منسوکی اس کے ساتھ ساتھ پینتیس اے اور اس کے ساتھ ساتھ حد بندی کمشن کی سفارشات کو لے کر اپنا احتجاج درج کیا لیڈران نے کیا کچھ اس موقع پہ کہا محمد یاسین بٹ جو کہ زلسدر بڑھگام ہے جو اس پروٹسٹ کی لیڈ بھی کر رہے تھے انہوں نے کیا کچھ کہا ہم اب تک پہنچا رہے ہیں آج ہم نے پی اے جی ڈی کا یہاں پہ پرامن طریقے پہ ایک پروٹسٹ رکھا ہے جس کی صدارت پی اے جی ڈی کے سرپرستیالہ ڈاکٹر فارق عبداللہ صاحب اور ہمارے پارٹی پریزیڈن محترمہ مابو مفتی صاحب کی قیادت میں آج ہم نے یہاں پہ پی اے جی ڈی کا پروٹسٹ رکھا تھا وہ پروٹسٹ اسی لیے تھا کہ جو پانچ اگسٹ دو ہزار انیس سے پہلے ریاست جمہ کشمیر میں حالات ہیں وہ حالات واپس کرو واپس کرو اور تین ستر پنتیسے کو واپس کرو واپس کرو باقی یہاں پہ جو پانچ اگسٹ دو ہزار انیس کے پہلے جتنے بھی قائلے قانون انہوں نے یہاں پہ کیا ہے وہ سائرے قانون واپس ہونے چاہے جمہو جمہو کو سیل پر رکھا گیا ہے جمہو کو سیل پر رکھا گیا ہے وہ ہمیں بالکل قطعی منظور نہیں ہے یہاں پہ جو پانچ اگسٹ دو ہزار انیس سے پہلے حالاتے وہ ان کو بل فور حل کرنا چاہے اور جو ڈیلیمٹریزن کمیشن کا پہلا انہوں نے لسٹ حرم کیا ہے اس پر بھی وہ بھی ہمیں کوئی منظور نہیں چلے پی ڈی پی نے احتجاج درج کیا ادھر نیشنرل کانفرنس سے وابستہ لیڈران بھی آج سڑکوں پہ آئے انہوں نے بھی احتجاج درج کیا مبارک گل کے ساتھ ساتھ شمیوہ فردوس نے آج سری نگر میں آ کر احتجاج کیا دفعہ تین سو سکتر کی منصور کی کو لے کر پینتیس اے اس کے ساتھ ساتھ ڈیلیمٹریزن کی سفارشات کو لے کر انہوں نے اپنا احتجاج درج کیا ڈاکٹر فاروق صاحب نے پی اے جی ڈی کی طرف سے ایک یہاں پر پروٹسٹر رکھا تھا پور امو ہمیں نہ نعرہ بازی کرنی تھی نہ ہم نے جنڈے اٹھائے تھے نہ ہم نے کچھ کرنا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہا یہاں پہ جمع ہو جائیں گے ہم اپنا ریجرسٹر کریں گے اپنا پروٹسٹر پی اے جی ڈی کی طرف سے لیکن افسوس کی بات ہے ابھی ہم یہی سے آ رہے تھے کہ زیرو بریج سے ہی انہوں نے نہیں چھوڑا زیرو بریج بھی باند کیا ہے آپ دیکھئے ہم دوستار اس وقت الیکشن جیتنے کے لئے تین سال ستھر بیچ رہا ہے گلی گلی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تین سال ستھر ختم کر کے اب کشمیر کو آپ کے حوالے کیا ہے یعنی کہ آپ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ اب کشمیر کو آپ کے حوالے کیا ہے تو کال تک کشمیر ان کا نہیں تھا یہ حقیقت ہے یہ جھوٹ آج تک بول رہے تھے کشمیر ہندوستان کا تاج ہے کہاں تاج ہے یہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے تین سال ستھر ختم کیا اور آپ کے حوالے کیا تو کال تک کشمیر نہیں ان کے ساتھ تھا تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں کشمیر آج بھی وہی کشمیر ہے جو انیس سال سنتالیس میں نئے سال کے استقبال پر محکم سیاحت کی جانب سے سیاحتی مقامات بہلگام گلمرگ سونمرگ میں جشن اور رنگہ رنگ تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے منفی درجہ حرارت کے باوجود مقامی سیاہوں کے ساتھ ساتھ گیر ریاستی سیاہوں کی بڑی تعداد نے آج گلمرگ پہلگام اور سونمرگ میں شرکت کی اس نئے سال کے جشن میں سیاہوں نے بھی بات کی اس پروگرام کے حوالے سے محکم سیاحت کی کوششوں کے حوالے سے جمہو کشمیر کی خوبصورتی کی حوالے سے سیاہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہم ڈیکٹر ہیلت کی بات بھی آپ تک ڈیکٹر ٹورزم کی بات بھی آپ تک پہنچائیں گے کیا کہہ ڈیکٹر ٹورزم ان پروگرام کی حوالے سے مگر پہلے جو سیاہ یہاں پہ آئے تھے گیر ریاستی سیاہ جو آئے تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں ہم چاہیں گے ہر سہلم ایسے ہی آئے ہیں ہم چاہیں گے ہر سہلم ایسے ہی آئے ہیں اتنی ٹھنڈی ونی ایئر منانے اور یہاں کے لوگ اتنے ہی اچھے ہیں بس میں اتنے ہی کہنا چاہتا ہوں ہیپی نیوئیئر ٹوال ہیٹے جی جی آگر تھی دلی کی بات کے جیادہ ہے ابھی بہت ہی آشم ہے بہت ہی آشم آپ لوگ بھی آئیے اور یہاں پہ انجوائے کیجئے دیکھیں ہمارے پیچھے ڈی جی لائٹ بھی چل رہا ہے ساتھ میں ہم دوست بہت ابھی چل والا محول جو تھا ابھی انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ بلکل جیسے آپ نے آپ کل خود یہاں موجود تھے گل موگ میں تو آپ نے خود دیکھا کی کتنے سہیہ ہماری اس جو نیوئیئر کی تقریب نمستے شاید کو آداب اور بائی دوائے میں آئیے سیکنڈ ٹائم ہے پہل گام میں کشمیر میں پہلے میں بہت چھوٹا سکتا تھا بہت بس ایسے گھومنے کے لیے آیا تھا بہت ہی کمبال کی جگہ لگتی ہے میرا تو پہاڑوں میں دل لگتا ہے میرے کو ایسا رکھتا ہے کہ میری روپ پہاڑوں میں بستی ہے اور کشمیر تو ایک ایسی جگہ ہے ایسی خود پرد جسے کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت ہے اور یہ واقعے میں ہی جنت ہے میں سب ہی کو بولنا چاہوں گا چلیے باہر ریاست سے سیاہ آئے تھے میوزیشنز آئے تھے سنگیتکار آئے تھے جنہوں نے بات کی پروگرام کے حوالے سے ادھر ڈیریکٹر ٹوئیزم کشمی ڈاکٹر جیان یہ تو نے بھی ان پروگراموں کے حوالے سے بات کی اور ٹوئیزم محکمہ کی کیا کچھ کوششیں رہی ہیں یہاں پہ باہر کے ٹوئیزم کولانا کومی جو سطح پہ یہاں پہ سیاہو کولانا یا انٹرنیشنل لیول پہ یہاں پہ ٹوئیزم کولانا اس کے لئے کیا کچھ کوششیں محکمہ کر رہا ہے اور جو نیویر پروگرام بنائے گئے تھے اس حوالے سے کیا کچھ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر جیان یہ تو ہم اب تک پہنچا رہے ہیں ہمارے سارے ہوتلیرز جو ہے وہ ان کا اچھا بزنس ہے ہمارے سارے ہوتلیرز جو ہے وہ ان کا اچھا بزنس ہے اسی طرح سے جو باقی ہے ہمارے سٹیکھولڈرز ان کا اچھا بزنس ہے لیکن وہ ہلائنشور کی جتنے لوگ آنا چاہیں گے ان لوگوں کے لئے مجھے لگتا ہے کہ پہل گاہ میں کوئی ڈفکلٹی نہیں ہونی چاہیے نو ڈاؤٹ کی یہ ایسے کچھ دن ہیں جیسے نو ڈیر کا دن ہے کرسماس کا دن ہے یا باقی دن ایسے کچھ ہوتے ہیں جہاں جیم پیکٹ ہوتا ہے لوگ کو جگہ نہیں ملتی ہے لیکن ان کو میں یہی اپیل کروں گا کہ they should prefer other destinations also نو ڈاؤٹ کی وہ باقی جگہوں پہ پی جا کر کے آئے اس کے بعد پہل گاہم بھی انجوائے کریں لیکن جو لوگ آرڈی پہل گاہم میں ہیں وہی ویجڈیم all the best we wish them and happy new year and we request them to come and join us in the sun یہ باوجود بھی ہم نے جو initiatives لے ہیں all these initiatives will continue with more vigorous ناظرین اب ذرا بات کریں گے محکم سہت کی حوالے سے تو نئے سال کے پہلے دن ایک resolution جو ہے وہ محکم سہت نے بنایا ہے اور اس پہ آگے کام بھی ہونا ہے محکم سہت کی طرف سے تمباکو مخالف مہم کا آغاز کیا گیا ہے اور جو ذمہ داران ہے ان کا کہنا ہے کہ ڈریکٹر ہل سیوز کشمیر کی طرف سے یہ ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ اب ہر ایک جگہ پہ جو تمباکو مخالف مہم ہے اس کی شروعات ہونی چاہیے اور پہلے مرحلے میں جو تعلیمی ادارے ہیں یا کوچنگ سینٹرز ہیں وہاں پہ اس کی شروعات ہوگی اور جو بھی لوگ عوام میں بیڑ میں سگریٹ نوشی کا استعمال کریں گے ان کے خلاف چالان بھی پیش کیا جائے گا جرمانہ بھی آئیت کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام پبلک تک پہنچانے کے لیے محکمہ اب آنے والے دنوں میں ڈاکٹر مشتاک احمد راستر ہم نے ایک پلیج کیا ہے کہ as a new year resolution all over the Kashmir region ہم no smoking والا ٹبیکو فری کشمیر بنانے کی کوشش کریں گے it will be an effort from our side جس میں ہمیں پبلک کا سپورٹ بھی چاہیے ہوگا آپ لوگوں کا بھی سپورٹ چاہیے ہوگا but we'll try to make by the end of this year we'll try to make Kashmir ٹبیکو فری اس میں ایک نیٹس پروگرام انٹیو ہو رہا ہے جس میں پہلے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹس میں یہ ہوگا تو ہنڈرٹ یارڈز کے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹس کے یا کسی بھی آفیس کے سگریٹس سے نہیں ہوں گے so that ہمارے بچے جو ہے اس میں ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کا رول اسے رہے گا کہ پہلے ہم بچوں سے ہی شروع کریں گے کہ nobody will smoke and اس کے جو ایڈل ایڈیوکیشن ڈپیکس ہے وہ ہماری سوسائیٹی پہ نہیں آئیں گے جو کہ آج کل کافی ہو رہے ہیں that is the main purpose of this program kickstart جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم نے کہہ کہتے ہیں نئے سال کے پہلے دن میں under the ڈیریکشن ڈپارٹمنٹ headed by ڈیریکٹر ہیل سرویس ڈاکٹر مشتاق صاحب ہم نے ایک پلیج لیا ہے اور ایک پروگرام یہاں کنڈکٹ کیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ سوسائیٹی میں سب سے کم سیگرٹ ٹبیکو کنسپشن کی اڈکشن ہو گئی ہے اس کے لیے گورنمنٹ نے اور ڈپارٹمنٹ نے ہر کسی دسٹرک اور سب دسٹرک ہیلس ہیلس سینٹرز پہ رکھے ہیں ناظرین ہم بات کریں گے ٹیکہ کاری عمل کی حوالے سے تو سرکار نے فیصلہ کیا کہ پندرہ سال سے زیادہ جو عمر کے بچے ہیں اب ان کو ٹیکہ کاری کا ٹیکہ دیا جائے گا ویکسنیشن پروسس اس کے زمرے میں ان کو لائے جائے گا اس حوالے سے محکم سہت نے بھی تیاریہ شروع کی ہے اور تین جنوری سے یہ پروسس یہاں پہ شروع کیا جائے گا ٹیکہ کاری کا اس سلسلے میں ڈریکٹر ہیلس کشمیر نے آج سرینگر کے پرے پورا علاقے میں جا کر وہاں پہ کوچنگ سینٹرز میں جو زیر تعلیم طلبہ ہے ان کے ساتھ بات کی کوچنگ سینٹرز کے مالکان کے ساتھ بات کی اور ان کو کہا ہے کہ وہ اس عمل میں اپنا تعاون دے جو ٹیکہ کاری کا عمل تین جنوری سے شروع ہوگا اس میں تعاون دے اور کس طرح یہاں بچوں کو ٹیکہ کاری عمل سے فائدہ مل سکتا ہے کیونکہ سرکار کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر بچوں کو اس زمرے میں لایا جائے گا اور سارے جو زیر تعلیم بچے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ویکسنیشن پروسس میں آئیں گے تو آئندہ سکولوں کو کھولنے کے حوالے سے بھی پھر سرکار کوئی فیصلہ لے گی اسی سلسلے میں آج ڈیریکٹر ہیل سرکس کشمی ڈاکٹر مشتاک احمد راتر نے سری نگر کے پرے پورا علاقے میں جا کر کوچنگ سینٹرز میں بچوں کے ساتھ بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوچنگ سینٹر کے مالکان ہیں ان کے ساتھ بھی اس ٹیقہ کاری کے عمل کے حوالے سے بات کی ناظر سری نگر کی پریس کولنی میں آج زالدگر علاقے سے وابستہ لوگوں نے احتجاج کیا اسرار احمد جن کو اکیس اکتوبر کو پولیس نے گریفتار کیا تھا پھر جو ان کے لواقین ہیں ان کے لوگ ہیں ان کے مطابق ان کو پھر رہا بھی کیا گیا تھا مگر کچھ دن پہلے ارسلان احمد کو نائے نے پوشتاش کے لیے لے کے گئے ہیں ان کو بلایا ہے اور ابھی تک ان کی رہائی نہیں ہوئی ہے تو ارسلان کے گھر والوں نے آج سری نگر کے پریس کولنی میں آ کر انتظامیہ سے گزارش کی ہے کہ ارسلان کو جلد سے جلد رہا کیا جائے وہ کسی بھی کیس میں ملوث نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کے لواقین جو ہے وہ سٹوڈنٹ ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کے جو گھر والے ہیں انہوں نے کہا کہ انتظامیہ سے گزارش کی ہے کہ اس کو جلد سے جلد رہا کیا جائے رہا کیا جائے میں آسلان کی سسٹر ہوں ہم زارڈگر سے اس کو 21st october کو لیا تھا ان کو کنسٹ تھانے ایم آر گھر نہیں لیا تھا پھر ان کو وہاں سے ایسو جی ریفر کیا گیا پھر وہاں اسے چھوڑا گیا 28 نومبر کو لیکن پھر پرسو نوے نے ہمیں ریت ڈالی وہاں پہ تلاشی کی اور پھر ان لوگوں نے بولا کہ آرسلان کو ہمیں لینا ہے فور کوشننگ آن لی فور کوشننگ آن لی ان لوگوں کو ہم نے یہاں سے خود ہینڈ آر گیا ان لوگوں نے ارس نہیں کیا آرسلان کو ہم نے آرسلان کو خود ہینڈ آر کیا پھر ان لوگوں نے ہمیں بولا کہ دو بجے تک اس کی کوشننگ ختم ہو جائے گی لیکن پھر ہمیں شام کو کال آتا ہے کہ اس کو ڈیلی جانا ہے کوشننگ کے لیے پھر نیٹ پہ چڑھتا ہے کہ یہ ایک سٹون پیلٹر تھا پھر نیٹس ڈے جب ہم آگئے تو ہمیں اسے ملنے دیا بولا کہ اس کو ڈیلی جانا ہے لیکن پھر ہم ابھی تو گھر پہنچے والے تھے کہ ان لوگوں نے دوسرا نوٹس نکالا کہ یہ ایک ٹی آر ایف کو آپریٹر تھا آپ ہمیں بتائیں انیس سال کا لڑکا ٹی آر ایف کو آپریٹر کیسے ہو سکتا ہے آپ ہمیں بتائیں ہمار پھر انزام کیجئے یہ ساکھ چاہے یہ ساکھ چاہے یہ ساکھ چاہے اس نے رال امرسلی پہ اس کا ایکزام تھا اس کا ایکزام بھی بھی سو گیا اس کا نام برمہ ایکزام تھا یہ رال امرسلی پہ وہ بھی بھی سو گیا ناظرین آپ لوگوں کے احتجاج کے حوالے سے بات کریں نارستان ترال گجربستی کی عوام بنیادی سہولیت سے محروم ہے علاقے میں سڑک پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا کئی بار لوگوں نے اپنے مسائل انتظامیہ تک پہنچائے پینے کے پانی کی حوالے سے یا سڑک کی خاصتہالی کو لے کر مگر آج تک لوگوں کے مسائل کی طرف سرکار نے انتظامیہ نے کوئی توجہ نہیں دی سر مسئلہ ہمارا یہ ہے نارستان سے تین کلومیٹر دور جو گجربستی ہے سر کم سے کم ہم ستر گر یہاں سر رہ رہے ہیں تو ہمیں سر پراب لیں گے اس میں زیادہ سے جو اصلی پراب لیں ہمیں مین روڈ کی پراب لیں گے سر تو ہمیں ستر گر کو روڈ نہیں ہے سر ہم نے بار بار ٹی سی صاحب کو ہر کسی دفتر میں جا جا کر سر ہر کسی کو ہم نے بولا کہ ہمیں روڈ ہمارا روڈ کا مسئلہ یہ کسی نے آج تک حل نہیں کیا سر تو دوسرا مسئلہ ہمارا سر یہاں اگر ہمیں رات کے عمل میں کوئی بیمار پڑتا ہے ہمیں کندوں پر رٹھا کر لجانا پڑتا ہے یہاں سے تین کلومیٹر دور نارستان میں پھر نارستان میں ہمیں آسپیٹل گاڑی کب نہیں ادھر کھیریپورا کوکرناگ کے عوام نے بھی آج احتجاج کیا لوگوں نے الزام لگایا محکمہ جل شکتی پہ کے علاقے میں لوگوں کو پینے کی پانی کوئی سہولیت نہیں رکھی گئی ہے جس کے وجہ سے عوام کو گونا گو مشکلات کا شکار ہونا پڑ رہا ہے کافی دور سے ان کو پانی حاصل کرنا پڑتا ہے کئی سالوں سے یہ ڈیمانڈ ان کی رہی ہے مگر محکمہ نے لوگوں کی جو دیمانڈ ہیں لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس کو کم کرنے کے لیے کوئی کاروائی آج تک عمل میں نہیں لائی سیرے ناظر اس کے ساتھ ابھی تک سپیشل رپورٹ سے اپنے میزوان کو اس وعدے کے ساتھ دیجئے اجازت آپ اپنا خیال رکھیں گے ہمیں اپنی نیک دعاو میں آج رکھیں گے اللہ آپ کا ہمارا سب کا حافظ و ناصر موسیقی موسیقی موسیقی